زید خالد پٹیل صاحب کے پاس چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والے کائنات کے مالک اللہ رب العزت اور اس کی کتاب اور اس کی رسول کی نگاہ میں پانی کیا ہے پانی کی اہمیت کیا ہے پانی کہاں سے آتا ہے اور پانی کیا ختم ہو سکتا ہے یا پانی ہمیشہ باقی رہنے والی کوئی چیز ہے زید بھائی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلی وصحابی اچمین ماباد اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں آپ کی ایک بات سے تھوڑا ڈیفر کرنا چاہوں گا کہ وہ جو پانی جو گلوب کا 71% وارٹر ہے وہ وارٹر کا اپنا بہت بڑا رول ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں پانی ہے اس کا 97.5% پانی سالٹی ہے صرف 2.5% وارٹر ہے جو فریش ہے یعنی کہ اگر سیویریٹی امیجن کریں گے یہ اتنا سیویر ماملہ ہے کہ صرف دھائی ٹکا پانی فریش ہے اور وہ دھائی ٹکا پانی کا 0.3% پانی ہے جو سرفیس پہ ہے اس میں سے بہت بڑا طبقہ ہے جو گلیشئرز میں لوکٹ ہے اور باقی گراؤنڈ وارٹر ہے لیکن سرفیس وارٹر صرف 0.3% ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 0.3% ہے یہ ہمارے سروائیول کا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا بنانے والا ہم سب کا مالک ایک ہی ہے ہم سب اسی کے بنائے ہوئے کرییشنز ہیں سب کے اندر ایک ہی خون ہے اور سب کو ایک ہی پانی پینا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی بنانے والے مالک کی پلاننگ بھی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اکثر حصہ پانی کا 97.5% پانی تو سالٹی ہے اور سالٹ بھی اتنا سیویر کے بیچ میں ایک ریسرچ جو نیوز پیپرز میں آئی تھی اس میں آیا کہ اگر سارا کے سارا سالٹ جو سمندروں میں سے نکال کر کے زمین پر فہلا دیا جائے تو اتنا 500 میٹر سے زیادہ ہے یعنی 40 مالے کی بلڈنگ سے زیادہ سالٹ کا پورا کے پورا لیئر پورا زمین پر آ جائے گا اتنا سالٹ ہے اس میں اب یہ جو سالٹی وارٹر ہے اس سالٹی وارٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انوارنمنٹ میں جو بیلنس منٹین رکھنے کے لیے اتنا پانی تو ریکوائر تھا اب ہمیں پینے کے لیے فرش پانی چاہیے ایک ایسے میکنزم کی ضرورت تھی جو میکنزم اس سالٹی وارٹر کو فرش میں کنورٹ کر کے ہمیں سپلائے کر دیں اور وہ میکنزم بھی اوپر والے نے رکھا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بھاب بن کے جب اوپر جاتا ہے اور بارش بن کے جب برستا ہے تو فرش پانی برستا ہے یعنی کہ ہمیں جو پانی چاہیے وہ پانی ہوتا ہے وارٹر سائیکل تو جتنا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے سمندروں میں سے اتنا ہی پانی جا کر کے برست بھی جاتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو سب ایویپوریٹ ہو کر اگر باہر نکل جاتا یونیورس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سمندر سرٹن ٹائم کے اندر سوک جاتے یہ اس کا پریزرویشن ہے وارٹر کا پریزرویشن ہے کہ ہمارے پاس ایک ایٹموسفیر ہے وہ پانی کو باہر جانے سے روک دیتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر سکسٹی جگہوں پر پانی کا ذکر ہے وارٹر سائیکل کا پورا ڈسکرپشن کئی جگہوں پر ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے بتایا کہ کس طرح سے پانی جو بھاب بن کے اوپر جاتے ہیں اور بادلوں میں سے برستے ہیں جو اس زمانے کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے ایک بہت ہی ایسی انفرمیشن تھی جو تب کے زمانے کے لوگ جانتے لیے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کے بارے میں تو قرآن میں یہ کہا گیا سورہ انبیاء کی آیت ہے سورہ ٹوئنٹی وان آیت نمبر تھٹی میں نے پانی سے ساری زندہ چیزوں کو بنایا کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کے ساری زندہ چیزیں اس کے اندر ساری چیزوں کے اندر جو بیسک بنیادی سبسٹنس ہے وہ سیل ہے اور سیل کے اندر سکسٹی تو ایٹی پسنٹ پانی ہوتا ہے وارٹر ہوتا ہے جو سائٹوپلازم جو سیل کا بیسک کمپوننٹ ہے اس میں سکسٹی تو ایٹی پسنٹ وارٹر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بنانے والا تو جانتا ہی ہے اب یہ جو سالٹی وارٹر ہے نائیڈی سیون پوئنٹ فائی پسنٹ وہ اگر فرش ہوتا تو شاید وہ پریزرور بھی نہیں رہ پاتا اس کے پریزرور رہ پانے کے لیے تاکہ ہم اسے استعمال کریں وہ پانی وہیں سے آ رہا ہے ہمارے بارش کا پانی وہ سمندروں میں سے بھی جو بھاب بن کے آ رہا ہے وہ ایوائپریٹ ہو کے آ رہا ہے تو موجیں چلتی ہواوں کی وجہ سے ویوز یہ ہائی ٹائٹ اور لو ٹائٹ کے وجہ سے وہ پانی سڑتا نہیں ہے نہیں تو یہ پانی اگر پڑا 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 یہ بھی سڑ جاتا اور وہ بھی انیوزبل ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پریزروریشن جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وارٹر پریزروریشن وارٹر پریزروریشن میں اوپر والے نے بہت سارے سسٹمز رکھے ہیں لیکن یہاں پہ فساد کرنے والا انسان بھی ہے جو انسان جا کر بہت سارے چیزیں خراب کر دیتا ہے